چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کریں اور اپنی آن لائن ارننگز کو انکریز کریں کم وقت میں زیادہ کام کریں اور کام بھی آپ کو چیٹ جی پی ٹی کر کے دے گا کیا ہے چیٹ جی پی ٹی کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا ہیلو اینڈ ویلکم میں ہوں انسر شہزار آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل چیز ٹو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی ہے کیا چیٹ جی پی ٹی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ کوئی بھی کوسٹن یا پھر کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ اگر آپ ان سے ماننا چاہتے ہیں جہاں کی ویب سائٹ پر جا کر آپ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو ٹیکسٹ یعنی کہ لکھی ہوئی فارم میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی چیٹ جی پی ٹی ایک اے اے ویب سائٹ ہے مطلب اگر آپ اس ویب سائٹ پر جا کر کوئی بھی انفرمیشن ان سے پوچھتے ہیں تو یہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو ہیومن نیچر میں یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکسٹ فارم میں آپ کے کوسٹن یا آپ کی انفرمیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ان کے پاس موجود ہے یہ آپ کو ٹوٹلی ٹائپنگ فارم میں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو ہے وہ لا کے رہ دے گی اور آپ اس انفرمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں کوپی کر سکتے ہیں اور کہیں پر بھی جو ہے وہ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں بہ آسانی چیٹ کی پیٹی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی انفرمیشن آپ کو پروائیٹ کی جائے گی جو بھی آپ انفرمیشن ان سے پوچھتے ہیں وہ ایک دم ایکو ریٹ ہوگی یعنی کہ اگر ہم گوگل سے کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کی ہنڈر پرسنٹ کریکٹ کا نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ کچھ جگہ پہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بلوگز جو ہے وہ پوسٹ کیے ہوتے ہیں کئی کسی جگہ پہ جو ہے وہ رونگ انفرمیشن ہوتی ہے لیکن چیٹ کی پیٹی پر آپ کو جو انفرمیشن دی جائے گی وہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہوگی اور اوٹھنٹک ہوگی یعنی کہ آپ کوئی بھی انفرمیشن یہاں سے اگر حاصل کرتے ہیں تو اس کی گارنٹی ہوگی کہ یہ انفرمیشن ایک دم کریکٹ ہے سوڈنٹس کے لیے یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسے یا کوئی بھی تھیسز یا کوئی بھی آرٹیکل جو ہے وہ ڈھوننا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ سے آکے جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اور بہ آسانی جو ہے وہ اس کو اپنی کوپی پیسٹ یا اپنے ورڈ یا کسی بھی فائل میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی ویب سائٹ کا اڈریس جو ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس کو جو ہے وہ آپ نے سیف کر لینا ہے بک مارک کر لینا ہے کیونکہ یہ آپ کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس کی نیڈ ہوگی اور آپ جو ہے وہ اس کو ابھی سے سیف کر کے رکھ لیں چیٹ جی پی ٹی کی ویب سائٹ کو ہم نے اوپن کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے اکاؤنٹ بہت ہی ایزی ہے آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے اپنا نام بتانا ہے اور پاسورڈ بتانا ہے جی میل آئی ڈی اپنی یہاں پر جو ہے وہ ای میل کی آپ نے انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سائن اپ کر لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہ انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا اور سامنے ہی آپ کو جو ہے وہ ٹائپنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے یعنی کہ how to cooking a chicken اور اس طرح کے مختلف جو ہے وہ ریسپیز جو ہے وہ ہم جہاں پر سرچ کریں گے اور دیکھیں کہ ہم نے جیسے ہی سرچ کیا یہ لکھ کر تو ہمیں جو ہے وہ ہیومن نیچر میں نیچے ٹیکسٹ فارم میں جو ہے وہ ٹائپنگ کرتا ہوا اس کا جو ہے وہ انٹر فیس نظر آ رہا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو چکی ہے اور ہم جو ہے وہ اس information کو read کریں گے اور اپنی جو ہے وہ recipe جو ہے وہ تیار کر لیں گے اور بہ آسانی جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ read کر سکتے ہیں اور کئی پر بھی جو ہے وہ copy بھی کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کم ٹائم میں آپ نے اپنی online earning جو ہے وہ کس طرح سے increase کرنی ہے چیٹ چیپٹی کو استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ اگر آپ کوئی blogger ہیں یا آپ کا کوئی youtube کا channel ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ content تو ضرور لکھتے ہوں گے یعنی کہ اگر آپ blogger ہیں تو آپ کو جو ہے وہ website پر article چاہیے ہوتے ہیں وہ article آپ جو ہے وہ ادھر ادھر سے search کرتے ہیں اور کچھ wording آپ جو ہے وہ اپنی add کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ ایک article ready ہوتا ہے اسی طرح سے آپ جو ہے وہ youtube کے لیے یعنی کہ youtube کی ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ content جو ہے وہ write کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس content کو جو ہے وہ آپ اپنی ویڈیو میں بولتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ ویڈیو content جو ہے وہ تیار ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ blogger کی بات کریں تو اس میں بھی تھوڑا سا time جو ہے وہ آپ کا consume ہوتا ہے اگر آپ ویڈیو creating کی بات کریں تو آپ کا وہاں پر بھی جو ہے وہ content جو آپ لکھتے ہیں اس script جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کا time consume ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ chat gpt کی مدد سے آپ جو ہے وہ کم time میں زیادہ کام آپ کا ہو سکتا ہے اور آپ کی earnings بھی increase ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ کی جو script جو ہے وہ آپ کو کوئی لکھ کر دے دے یعنی کہ chat gpt سے آپ کو مل جائے اور آپ جو ہے وہ اپنی ویڈیو یا article میں جو ہے وہ اس طرح کی information اگر use کریں تو آپ کا article جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جلدی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور آپ اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اس کو post کر سکیں گے یعنی کہ پہلے جو ہے وہ اگر آپ دن میں کوئی ایک article لکھتے تھے تو اب جو ہے وہ آپ chat gpt کی مدد سے دو article تین article لکھ سکتے ہیں ایک دن میں اسی طرح سے اگر آپ یوٹیوب کی ویڈیو کی بات کریں تو یوٹیوب کے لیے اگر آپ day one میں ایک ویڈیو post کرتے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو script جو ہے وہ لکھی لکھائی مل جائے گی آپ نے جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں بولنی ہے اور بہ آسانی جو ہے وہ آپ دن کی تین سے چار ویڈیو جو ہے وہ create کر سکیں گے اب اگر ہمارا ویڈیو کا topic ہے how to create a youtube channel تو ہم نے جو ہے وہ یہاں پر chat gpt پر جا کر لکھنا ہے کہ how to create a youtube channel تو جیسے ہم نے type کیا تو یہ ساری details جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے اور یہ ایک دم جو ہے وہ correct form ہے یعنی کہ آپ نے پہلے یہ کام کرنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے یہ ساری details جو ہے وہ آپ کو ایک ترتیب سے بتا دے گا تو اب جب آپ اس سے ویڈیو create کریں گے یعنی کہ how to create a channel تو آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ script سامنے نظر آ جائے گی تو آپ نے جو ہے وہ اس script کو بول کر جو ہے وہ ویڈیو بنا لینی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی youtube کی earning بھی زیادہ سے زیادہ increase ہوگی اور آپ کے لیے بھی script میں آسانی ہو جائے گی بلکل اسی طرح سے اگر آپ ایک blogger ہیں تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے لیے کوئی بھی article لکھنا ہے یعنی کہ how to find a new car تو اس سے related کوئی بھی information اگر ہم chat gpt سے حاصل کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنے article میں use کرتے ہیں تو کوئی بھی copyright claim جو ہے وہ chat gpt کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور آپ آسانی سے جو ہے وہ اپنے article میں یہ ساری information جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی بھی copyright claim جو ہے وہ chat gpt کی طرف سے نہیں آئے گا اور اگر ہمیں ان کی wording جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہی تو نیچے regenerate کا option بھی نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہ جو article ہے یہ آپ کو regenerate کر کے دے دے گا یعنی کہ تھوڑے سے لفظوں کا جو ہے وہ hair hair ہوگا اور details جو ہے وہ بالکل وہی ہوئے گی لیکن تھوڑے سے words جو ہے وہ change ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کی language جو ہے وہ تھوڑی easy ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو دوبارہ regenerate کریں گے تو وہ تھوڑی سی hard ہو جائے گی اگر easy ہے تو hard ہو جائے گی اگر hard ہے تو easy ہو جائے گی اس طرح سے chat gpt کو جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اپنی youtube کی ویڈیوز کے لیے اور اپنی ویب سائٹ کے articles کے لیے جو ہے وہ content کی tension جو ہے وہ آپ نے نکال دینی ہے اپنے دماغ سے اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی content جو ہے وہ chat gpt پر search کرنا ہے آپ کو لکھا لکھایا article جو ہے وہ مل جائے گا اگر آپ اس میں تھوڑے بہت changes کرنا چاہتے ہیں تو اپنی creativity بھی ایڈ کر سکتے ہیں article کے اندر یہ بہت زیادہ new technology ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ use کریں اور اپنی earnings کو جو ہے وہ increase کریں تاکہ آپ جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں اور آپ کی earnings بھی جو ہے وہ increase ہو سکیں chat gpt پر جتنی بھی information یہ آپ کو provide کرتے ہیں وہ 100% جو ہے وہ correct ہوتی ہے کیونکہ یہ information پیچھے expert بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ add کی ہوئے system میں اور جو بھی information آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ آپ کو 100% جو ہے وہ correct ہی بتائیں گے کیونکہ chat gpt جو ہے وہ بنائی ہی اسی کام کے لیے ہے آنے والے دنوں میں آپ کو chat gpt جو ہے وہ ویڈیو content میں بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر آپ chat gpt سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو فارم میں بتائے گا اردو انگلیش یا کوئی بھی اور language آپ کے country میں موجود ہیں تو آپ جو ہے وہ ویڈیو content کی فارم میں جو ہے وہ اپنی information یہاں سے حاصل کر سکیں گے اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا تو آپ کو chat gpt کی ویب سائٹ کا لنک یا address جو ہے وہ تو یاد نہیں رہا ہوگا تو اس کا لنک جو ہے وہ میں description میں add کر دوں گا وہاں سے جا کر بھی آپ اس کو جو ہے وہ open کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا چینل پر نظر تو چینل کو دیجئے گا subscribe ملتے ہیں next ویڈیو میں ملتے ہیں